ملکی حالات کے حوالے دہشتگردی پر کیسے کنٹرول کیا جائے اور علاقے میں ترکیاتی کاموں کے حوالے سے ان کی کیا پوزیچن ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہماری بڑی دکسمتی ہے کہ ہمارا دہشتگردی جو ہے ایک دفعہ پھر سر اٹھا رہی ہے لیکن ہم حکومت پاکستان صوبائی حکومتیں اور مسلح افواج ان کی کافشوں سے یہ کوششوں سے انشاءاللہ ہم ان کے بھی عزائم کو انشاءاللہ خاک میں ملا دیں گے اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مر بنے سے فتح پاکستانی عوام کی ہوگی یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ آپ ظاہرہ میڈیا میں دیکھتے ہیں یہ بیرونی طاقتیں ہیں جو ہیں ہمارے ہمارے بارڈرز اکراس دی بارڈر ہمارے ساتھ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کی طرف سے ہوئے جا رہا ہے انشاءاللہ ہم اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی مر بنی سے ضرور ہم سبھالیں گے قوم ساری متحد ہے اس میں کوئی پارٹی کوئی کسی کا تعلق نہیں ہر بچے قوم کے سب کے سانجے ہیں اور سیولین بیچارے مار رہے ہیں اور ہماری مسلح فاج بھی قربانیاں دے رہی ہیں پلیس بھی قربانی دے رہی ہیں انشاءاللہ ہم سب مل جل کے اس کے خلاف جنگ لڑیں گے اور جنگ لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی مر بنی سے اس کو نشت و نبود کر دیں گے ہم ایسے لوگوں کو بلکل ہم ان کا خاتمہ کر کے دھم لے گے اس وقت تک ہم نہ کسی قربانی سے دریکھ کریں گے نہ ہم کسی طرح بھی ہم باہم چین سے بیٹھیں گے جہاں تک آپ نے ترقیاتی کاموں کی بات کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کرنوازی ہے جتنے ترقیاتی کام میرے دور میں جب سے میں پیئے بنا ہوں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اور حکومت پنجاب کی خاص طور پر مہربانی سے میں شماعہ صلی اللہ تعالیٰ کی خصوصی توجہ سے جتنا کام بھاگ ورنگر میں میری کا اکسی چوتسی میں 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 تو اپنی کا جمعہ دار بھی ہوں کہ جتنے ترقیاتی کام ہوئے پچھلے ساٹھ سال میں اسے اسے دسوہ گناہ بھی دسوہ حصہ بھی نہیں ہوئے اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہم میجر مسائل پر ہم نے قابو پالیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو بیجر لوگوں کی تغلیفیں تھی ہم نے دور کر دی ہیں شہر کی ساری شڑکیں بہترین کر دی ہیں سیوریس کا نظام بہترین کر دی ہے وارٹر سپلائی کا نظام بہترین کر دی ہے گنیادی صورتیں بہترین کر دی ہیں یہاں وان من ٹو ٹو کا قیام میڈیکل کالج کا قیام یہاں یونیورسٹری کا قیام یہاں سکولوں کی اپ گریڈیشن یہاں کوئی بھی ایسا شعبہ ہم نے نہیں چھوڑا یہاں پارک یہاں رائس ریسرچ سینٹر یہاں اللہ تعالیٰ کی مربانی سے یہاں میاں شعبہ شریف صاحب کی خصوصی توجہ سے یہاں بہترین کر دی ہے اور ہو رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منزور ہوا تو ہم اپنے ہی دور میں کوئی چھوٹی سے چھوٹا مسئلہ بھی انشاءاللہ اس حل کے کا نہیں چھوڑیں گے لوگوں کے ابھی بھی پرابلم سے ہیں کوچھ وارٹر سپلائیوں کی لوگوں کو رول لے ریاض میں ضرورت ہے اسی طرح کوئی سولنگ ڈینیز کی ضرورت ہے رابطہ سرکوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سکولوں کی اپ گریڈیشن کی ضرورت ہے کالیجز کی ضرورت ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم غافل نہیں بیٹھے انشاءاللہ تعالیٰ نہ حکومت غافل ہے حکومت ہمیں ہمارے حصے سے بڑھ دے رہی ہے جنوبی پنجاب پر جتنی توجہ میاں شباہ شریف صاحب میں آ کے دی ہے یا جنوبی پنجاب کو فوکس کیا ہے یہ اس سے پہلے اس کی مثال نہیں ملتی نعرے دورے تو سارے ماترے لیکن زمینی حقیقت یہ ہے کہ کسی نے یہاں کاکھ نہیں کر کے دیا جو کچھ بھی ہوا ہے میاں شباہ شریف صاحب کے دور میں ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کی میر بنی سے اللہ آپ پاک مجھے بھی تمیت کی میرے دور پاناما لیکس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے جیسے یہ میاں صاحبان کا کیس کر رہا ہے میاں صاحبان کا کیس ہے پاناما لیکس ہم سارے سمجدار لوگ ہیں یہ پاناما لیکس کا ایک ایک سازش ڈراما ایک چل رہا ہے بات صرف یہ ہے کہ جب بھی یہاں کوئی بھی سبلین حکومت کوئی بھی جمہوری حکومت سٹیبل ہوتی ہے تو کچھ غیر جمہوری طاقتیں جو ہیں اس کو ڈی سٹیبل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے ان کو ہم پٹنی سے اتار دیں جو اور وہ لوگ جو جمہوری عمل سے آگے نہیں آسکتے وہ چور دروازے ڈھونڈتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی سروں کے تلاش کرتے ہیں بھی کسی نہ کسی طریقے سے ہم ہم اقتدار میں آجیں انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کے عوام اس بات کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کے عزائم کو خاکمہ ملا دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ یہاں انہی کی جو یہاں عوام میں پاپلر پارٹی ہے پاپلر لیڈرشپ ہے انشاءاللہ لوگ اسی کے پیچھے رہیں گے اور یہ پنمہ لیگ اپنی موت آپ مر جائے گا آپ دیکھیں گے کہ اس میں آج تک ماں سوائے کوئی اخباری تراشتوں کے فلانے نے یوں بیان دے دیا فلانے نے یوں کر دیا کوئی ایک رپے کا کوئی ثبوت کسی نے وہاں عدالت میں میں حالانکہ میں کم علم ہوں میں وکیل نہیں ہوں مجھے اتنا زیادہ علم بھی نہیں ہے لیکن جتنا ہم ٹی وی پہ عدالتوں کی کاروئیاں جہاں تک ہمارے نوٹس میں آ رہی ہیں آج تک ایک روپے کا بھی کوئی پروف نہیں دیا کہ یہ ایک روپے صرف یہ بیانات کی حد تک ہے کہ جی فلانے یوں کر دیا فلانے اس طرح کر دیا اور یہ انپریسیڈنٹ ہے انپریسیڈنٹڈ ہے کہ ایک خاندان اپنی تین پشتوں کا حساب دیے جا رہا ہے جو انیس سو ستر میں آپ سب لوگوں کو بتا ہے انیس سو ستر میں جو لوگ عربوں پتی تھے ان کے بارے میں وہ لوگ مگلیاں اٹھا رہے ہیں جو اس وقت سائیکلوں پر پھر رہے تھے تو اللہ تعالی ہمارے ملک پر اپنی رحمت رکھے ہمیں ترقی کی جانب ہے اس وقت بھی انوازشریز بڑھ رہے ہیں سی پیک بڑی تیزی سے اس وقت آگے بڑھ رہا ہے اس وقت بجلی کے لوڈ شیڈنٹ تقریبا نہ ہونے کے برابر ہے بجلی پہ کنٹرول کر لیا ہے ہماری جو رسل و رسائل ہے ہماری جو سڑکے ہیں ہماری جو 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 انڈسٹری ہے وہاں اب چمنیاں اب اب ان میں سے دھوہ نکلنا شروع ہوا ہے تو اب اب ہر طرف سے گھیرہ ڈالا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس حکومت کو باہر نکالو اگر یہ میاں شب میاں نوازشریف سا پانچ سال اور حکومت کر گیا تو یہاں کوئی بندہ جورتی نہیں کرے گا پھر ان کے مقابلے میں بس یہ لوگ سارے چاہتے ہیں کہ کوئی سے کسی طریقے سے بھی اسٹیبل کرتے ہیں رانہ صاحب لوگوں کی اسیسمنٹ تھی کہ سی پیک کا جو منصوبہ کامیاب ہو رہے ہیں جو کہ چائنہ کے جس کو اقتصادی رہ داری کا نام بھی دیا گیا ہے یہ دہشتگردی اس وجہ سے بھی آ رہی ہے کوئی شک نہیں اس بات میں بھی باہر والے تو ہمارے دشمن تو اس بات سے تکلیف تھی ہی تھی ان کو وہ تو انڈیا نہیں چاہتا افغانستان نہیں چاہتا ہمارے سارے جو اس طرح کے ممالک ہیں وہ نہیں چاہتے پاکستان ترقی کریں پاکستان ایک معاشی حب ہے پاکستان جس تیزی سے ترقی کر سکتا ہے کرے گا جو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان آئندہ دس سال کے بعد دنیا کی بیس بڑی محجتوں میں سے ایک محجت ہوگی تو ہمارے دشمنوں کو کیوں یہ گوارہ ہے لیکن افسوس سے مجھے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہمارے اہام وطنوں کو ہمارے ملک کے دوستوں کو بھی یہ یہ اچھی نہیں بات لگ رہی وہ بھی اس میں رکاوٹ ڈالنا چاہتے ہیں حالانکہ یہ ایک نعمت ہے چائنہ ہمارے ساتھ اگر محبت کر رہا ہے چائنہ نے اگر اتنی مربانی کی ہے گو اس میں اس کے اپنے مفادات بھی ہیں تو ہماری کو اگزسٹنس ہے اس میں رشیہ بھی شامل آپ کے سامنے ہو گیا ہے اس میں ایران بھی شامل ہونا چاہتا ہے اس میں بہت پاکستان کو بہت فائدہ ہوگا اور اس سے باقی ممالک کو بھی فائدہ ہوگا لیکن ان لوگوں کو اس سے بہت پریشانی اور تکلیف ہے جن جو ہمیں ترقی کرتا ہوا پھلتا کنتا پاکستان نہیں دیکھنا چاہتا ہے رانزب ایک یہ چیز ہے کہ یہ جو سی پیک کا منصوبہ عمل میں آیا تھا اس وقت پاکستان جو ہے ایک دہشتگرد ملک کا لاتا تھا پوری دنیا کی نظر میں لیکن رہیل شریف صاحب تھے اور نواز شریف صاحب ان کی کافشوں کی وجہ سے جو ہے یہ منصوبہ جو ہے نا کامیاب ہوا اور گوادر پورٹ کا افتتا ہوا اس کے بارے میں آپ کی کیا رہا ہے کہ یہ جو چائنہ پاکستان کے ساتھ جو کام کر رہا ہے اس میں کاروباری میں پاکستان کو کتنا ایک فائدہ ہوگا دیکھیں جی آپ تھوڑا سے پیچھے چلیں جیسے آپ کا سوال بھی یہ ہے کہ پاکستان نہ صرف یہ کہ اس وقت دہشتگردی کی لپیٹ میں تھا ہر روز چار چار چھے چھے دھماکے ہو جاتے تھے ہر ہر کوئی بچہ محفوظ نہیں تھا کوئی گھر سے نہیں پتا تھا تو نہیں پتا تھا یہ شام کو آتا بھی ہے کہ نہیں کوئی گھر میں کوئی چھوڑ کے آتے تھے تو باہر نکلنے والے بندے کو نہیں پتا تھا میں گھر جاؤں گا تو خیر بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی ہمارا اتنا ملک میں دہشتگردی نے لپیٹ میں لیا ہوتا ہے اتنی پورا ملک ٹینشن کا شکار تھا اور نمبر ون اور نمبر ٹو معیشت کے لحاظ سے ہمارا ملک تقریبا دیوالیا ہو چکا تھا ہمارے جو ہمارے ریزروز سے وہ تین سے چار ارب ڈالر تک آ گئے تھے جو اس وقت بائیس سے اوپر چلے گئے ہیں اس وقت جو جو دہشتگردی اللہ کی مہربانی سے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاک فوج کی اور میاں نواز شریف صاحب کی ان سارے لوگوں بلکہ میں کہوں گا پوری قوم کی تمام لوگوں کی کامشوں سے بڑی حد تک دہشتگردی پر بھی قابو پایا جا چکا ہے انشاءاللہ تعالی مشت بھی انشاءاللہ تعالی یہ سی پیک ہو جائے گی تو بہت مضبوط ہوگی انشاءاللہ اللہ پاک پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ یہ پی ایسل ہو رہی ہے آج کل جو کہ نوبی اور شارجہ میں ہو رہی ہے اس کا فائنل سب لوگ کہتے تھے کہ یہاں پہ لاہور میں ہو اس کی وجہ سے بھی کوئی دہشتگردی زیادہ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی کرکٹ کو تباہ کیا جا رہا ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے یہاں کرکٹ بہت اچھی ہوتی تھی ہمارے پلئر ہمارے ہم نے ورڈ کپ تک جی تھے ہمارے پہلے سری لنکا کی ٹیم پہ حملہ کروا کے ہم آپ سب لوگوں کو پتا ہے کس نے کروایا حملہ تو حملہ کروا کے یہاں کرکٹ ختم کر دی ہمارے شائقین جو کرکٹ ہے ہر بندہ تو دبائی ہر بندہ تو باہر نہیں جا سکتا دیکھنے کے لیے تو میں آج بھی میں مجھے تو بہت امید ہے کہ انشاءاللہ فائنل اس کا پاکستان میں ہی ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے انشاءاللہ ادھر ہی ہوگا ہماری کھیلیں ہماری کرکٹ بھی ترقی کرے گی انشاءاللہ ہماری کرکٹ